ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہموں نے حکومت سنبھالتے ہی یہود کے ساتھ نصارہ کے ساتھ مشرقین کے ساتھ ان سب کے ساتھ جنگ کرنے سے زیادہ مقدم مسلمہ قضاو کے ساتھ جنگ کرنا کیوں سمجھے اس بات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عام کافر کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے اس کے ساتھ بات چیت کی جا سکتی ہے اس سے جزیہ لیا جا سکتا ہے لیکن مدعی نبوت اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق رکھا نہیں جا سکتا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم ہمیں دی آپ علیہ السلام کا یہی طرز عمل تھا کہ مدعی نبوت کے ساتھ کوئی لین دین نہیں لیکن اگر اس وقت آج کے صحافی آج کے سیاسی لوگ ہوتے تو شاید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو یہی مشورہ دیتے جو مجیب الرحمان شامی نے ٹی وی پر بیٹھ کے آج دیا ہے کہ ان قادیانیوں کے ساتھ اب بیٹھا جائے بات چیت کی جائے ان کے ساتھ اس ملک میں ظلم ہوتا ہے یہ قربانی کرتے ہیں تو ادھارے آکے ان کی قربانیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں یہ اپنی عبادتگائیں قائم نہیں کر سکتے مجیب الرحمان شامی صاحب شاید آپ جانتے نہیں کہ یہ کون لوگ ہیں کل تک تو مجیب الرحمان شامی کا زاویہ ان کے بارے میں کچھ اور تھا آج تبدیل ہو گیا کل تک کہ کچھ اور بیانات تھے آج تبدیل ہو گیا آج آپ الیکٹرونکس میڈیا کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کو تلقین کرتے ہیں کہ اب ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے کبھی نہیں ہو سکتا ہم ان کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھ سکتے اور ہم انہیں قربانی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے آپ مجھے بتائیں قربانی کرنا یہ کس کا حکم یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہیں اب ایک شخص میرے نبی کی توہین کرے اور اس کے بعد میں اسے قربانی بھی کرنے دوں ایک شخص اللہ تعالیٰ کی توہین کرے اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہو ناؤزو باللہ وہ یہ کہ ہے کہ میرے گھر میں خدا پیدا ہو گیا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی عبادتگاہ قائم کرے اور اس کی اوپر کلمہ لکھے میں اسے کلمہ لکھنے کی اجازت دے دوں ایک شخص خدا کے بارے میں یہ تجزیہ کرتا ہو کہ میں نے خواب میں دیکھا میں عورت بن گیا خدا مرد بن گیا اور اللہ نے ناؤزو باللہ میرے ساتھ مردانہ قوت کا اظہار کیا اس کے بعد وہ کہے میں مسلمان ہوں مجھے مسلمان تسلیم کیا جائے یا اس کے بعد وہ یہ کہے کہ میں مسجد بناوں گا اور اس کے پر کلمہ لکھوں گا میں اپنی عبادتگاہ بناؤں گا اس کے پر کلمہ لکھوں گا اور اس کے بعد مجیب اور امان شامی صاحب آ کے کہیں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ ایک شخص آ کے صحابہ اکرام کے بارے میں بولے سو حسین میری جیب نے اس قسم کے الفاظ وہ صحابہ اکرام کے بارے میں لکھتا بھی ہے اور آج آپ کے ملک میں چھپتے بھی ہوں پھر آپ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ ان کے ساتھ بات چیت کرو ان کے معاملات کو حل کرو ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ہمارے سپریم کوٹ نے جس الفاظ سے ان کو پکارا وہ الفاظ تھے کہ یہ دوکھے باز ہیں اور یقیناً یہ دوکھے باز ہیں یہ کلمہ پڑھتے ہیں دوکھا دینے کے لیے یہ قربانی کرتے ہیں مسلمانوں کو دوکھا دینے کے لیے اچھے اخلاق اختیار کرتے ہیں مسلمانوں کو دوکھا دینے کے لیے یہ دوکھے باز ہیں دوکھے باز ہیں ان کے دوکھے میں نہ آئیے انہوں نے جو کارنامے کیے ان کی کتابوں میں جو غلازت بری ہوئی ہے اگر کوئی انسان پڑھ لے تو اسے سمجھ آ جائے وہ قرآن مجید کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ میرے موں کی باتیں ہیں حدیث مبارکہ کے بارے میں کہتا ہے وہ غلیظ ترین انسان کانا مردود وہ کہتا ہے کہ حدیث کے بارے میں کہ اگر حدیث کے مقابلے میں میری بات کے مقابلے میں اگر حدیث آ جائے میں ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ پھر ہمارے لوگ اٹھیں بیٹھیں آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو تسلیم کریں اور ہم بیٹھے تھے ان کے ساتھ ہم پارلیمنٹ میں ان کی شرطوں کے موجود ان کی شرطوں کے مطابق بیٹھے تھے جب ہم بیٹھے تھے تو تب ملک پاکستان نے انہیں غیر مسلم قرار دیا یہ آج تک ملک پاکستان کے بفادار نہیں ہوئی یہ آج تک ملک پاکستان کو اس قانون کو نہیں مانتے اور اس کے بعد ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کیا کریں آج ہمیں ہماری نوجوان کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ شاید ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کیا اس وقت ظلم نہیں تھا جب نشتر پارک کے طلباء کو ان کی ٹانگیں توڑی گئی ان کے بازو توڑے گئے ان کے سر پھاڑے گئے ان بچوں کے موں کے اندر پیشاب کیا کیا وہ ظلم نہیں تھا کیا مسلمانوں کے بچوں کے موں کے اور جب پیشاب کیا گیا تھا وہ ظلم نہیں تھا کیا جب لاہور کی مال روڈ کی اوپر لوگوں نے اپنی جانیں نچھاور کی تھی وہ ظلم نہیں تھا کیا جب دریائے راوی کا پانی مسلمانوں کے خون کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا وہ ظلم نہیں تھا آج ان کا ایک بکرا اگر کوئی دارو ٹھاکے لے جاتا ہے آپ کے پر ظلم ہے آج بھی غیرت مند ماں کے غیرت مند بیٹے موجود ہیں اور جب تک موجود ہیں یہ اسی طریقے سے اس ملک کے اندر ذریع لوگ خوار ہوتے رہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر کے اندر ذلت خواری لکھ دی ہے اور جو مجیور امان صاحب آپ جیسے لوگ ان کی حمایت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بھی زندگیوں میں ایسی ذلت لکھ دیں گے آج تو لوگ یہ دعائیں کرتے ہیں یہ تمنایں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر یہ ریاست دے دی اب اس ملک کے اندر کوئی ایسا امیر کوئی ایسا وزیر اعظم آ جائے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو زندہ کرے اور مسیلمہ پنجاب اسود ہندی کے فتنے سے اس ملک کو پاک کرے اور جو وزیر اعظم جو امیر آ کر اس کام کو کرے گا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دنیا کے اندر ہی عزتیں عزتیں دیکھیں گے اور یہ دنیا کا معاملہ ہے کل قیامت کی دن جو مقام مرتبہ اور جو سعادتیں ملیں گی جو مقام اسے ملے گا جو بشارتیں اسے ملیں گی وہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں اللہ تعالیٰ ان جیسے دوکھے بازوں کے دوکھے سے ہماری حفاظت کرے ہمارے آنے والی نسلوں کے حفاظت کرے